دوستو آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ہولیوٹ کی ٹاپ ٹین پیسٹ موویز کے بارے میں جنہیں آپ یوٹیوب پر فریلی دیکھ سکتے ہو جن کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن باکس میں ملیں گے آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہو ان موویز کو یہ ساری موویز ایک سے بڑھ کر ایک ہیں اور ہندی اردو میں ہونے والی ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کونسی مووی کتنے نمبر پر ہے اور یار میں اپنی ہر ویڈیو میں یہی بولتا ہوں کہ ان موویز کو یوٹیوب پر ان اوفیشلی اپلوڈ کیا یہ ہوتا ہے ان کا برحوصہ نہیں ہوتا کہ یہ موویز کبھی بھی ڈیلیٹ ہو سکتی ہیں اور موسٹ آف دا لوگوں کی یہ کومنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ والی مووی پلے نہیں ہو رہی وہ والی مووی پلے نہیں ہو رہی تو پلیز گائز میری بات کو سمجھو ویڈیو بنانے اور اپلوڈ کرنے تک یوٹیوب کچھ موویز کو ریموو کر دیتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھو گے اور دل پہ نہیں لوگے تو آج کی اس ویڈیو کا شارٹ ہٹ جاتا ہے منصور کنگ کو جسے آپ لوگوں نے ضرور سپورٹ کرنا ہے تو اس بات کو سائٹ پر رکھتے ہیں اور بڑھتے ہیں ہمارے آج کے ٹاپ ٹین بیسٹ موویز کے کاؤنڈ آن کی طرف نمبر ٹین پر ایک بہترین مووی جس کا نام ہے سکسٹین ویشز دوزار دس میں ریلیز ہوئی ایک فینٹیسی فیملی مووی ہے جس ایمڈب نے 5.4 آٹ آف ٹین کی ریٹنگ دیا ایک آنی بیزڈ ہے ایک ایسی لڑکی کے اوپر جسے اپنے سولویں برثڑے کے دن سولہ ویشز مل جاتی ہیں دو لڑکی اپنے سکسٹین ویشز کو کیسے استعمال کرتی ہے یہ جاننے کے لئے آپ کو اس فیملی کو دیکھنا پڑے گا باقی ایک بہترین فلم ہے جسے آپ لوگوں نے ضرور دیکھنا ہے نمبر نائن پر ایکشن اور فینٹیسی کے پر بیزڈ مووی جس کا نام ہے کانن دا باربرین دوزار دیارہ میں ریلیز ہوئی ایک بہترین مووی ہے جس ایمڈب نے 5.2 آٹ آف ٹین کی ریٹنگ دی ہے یہ کانن یہ کانن کی جس کی فیملی کو کچھ لوگ مار دیتے ہیں اور کانن ان کی وارٹ لگانے آپ کو بہترین ایکشن فینٹیسی وار دیکھنے کو ملنے والے نمبر ایٹ پر ہے فینٹیسی اور ایڈوینچر کے اوپر بیزڈ مووی جس کا نام ہے تاکرونیکلس آف نارنیا دوزار دس میں ریلیز ہوئی ایک مست واش مووی ہے جس ایمڈب نے 6.3 آٹ آف ٹین کی ریٹنگ دی ہے ایک آن یہ کچھ بچوں کی جو نارنیا کے وارٹ میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر انہیں ایک شیر ملتا ہے جو انہیں بتاتے ہیں کہ تم لوگ یہاں پر کیوں آئے ہو اور کس لیے آئے ہو نارنیا ایک فلم سیریز ہے جس میں بھی تک کافی ساری موویز بنی ہیں تو فلم آگے چل کے ان کے ساتھ آخر کیا کچھ ہوگا یہ جاننے کے لیے آپ کو اس فلم کو دیکھنا پڑے گا نمبر سیون پر ہے کریمنل دوزار سولہ میں ریلیز ہوئی ایک ایک ایکشن تھرلر مووی ہے جس ایمڈب نے 6.3 آٹ آف ٹین کی ریٹنگ دی ہے ایک آنی ایک سی آئی ایجنٹ کی جس کا نام ہوتا ہے بل پاپ اسے بچانا ہوگا ایک ہیکر کو کسی بھی قیمت پر ایک خطرناک کریمنل سے سیڈلنی اس مشن کے دوران اس ایجنٹ کی موت ہو جاتی ہے تو اب فلم میں آگے چل کے آپ کے سامنے بہت ساری مسٹریز ریویل ہوں گی گائز یہ ایک بہترین مووی ہے جس آپ لوگوں نے ضرور دیکھنا ہے نمبر سکس پر ایک آؤٹسٹینڈنگ مووی جس کا نام ہے جراسی گوائیڈ 2015 میں ریلیز ہوئی ایک ایڈوینچر ایکشن مووی ہے جس ایمڈوی نے 7.0 آٹ آف ٹین کی ریٹنگ دی ہے گائز جراسی گوائیڈ ایک فلم سیریز ہے جس میں بھی تک ٹوٹل دو موویز بنی ہے آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ ڈائنا سورس اب زمین پر نہیں ہے لیکن اس فلم میں ہمیں کچھ یونیک کونسپٹ پر ڈائنا سورس کو دکھایا گیا ہے جیسا کہ ابھی بھی زمین پر ڈائنا سورس رہتے ہیں تو فلم میں آگے چل کے آپ کو بہت سارے ایڈوینچر سین دیکھنے کو ملنے والے ہیں نمبر فائیو پہ ایکشن اور کومیڈی کو پر بیزڈ موویز جس کا نام ہے رائیڈ آلانگ ٹو 2016 میں ریلیز ہوئی ایک بہترین مووی ہے جس ایمڈوی نے 5.9 آٹ آف ٹین کی ریٹنگ دی ہے ایک آن یہ دو پولیس آفیسرز کی جو بہت زیادہ کومیڈی کرتے ہیں اور انہیں ایک ڈرگ گینگ کو بے نکاب کرنا پڑے گا کسی بھی قیمت پر فلم میں آگے چل کے یہ دو نلے اس گینگ کو پکڑ پاتے ہیں کی نہیں یہ جاننے کے لیے آپ کو اس فلم کو دیکھنا پڑے گا باقی اس فلم میں آپ کو بہترین کومیڈی ایکشن دیکھنے کو ملنے والے ہیں نمبر فور پہ ایک ایکشن تھرلر مووی جس کا نام ہے امریکن ایسیسین 2017 میں ریلیز ہوئی اس مووی کو ایمڈبی نے 6.2 آٹ آف ٹین کی ریٹنگ دی ہے فلم کی سٹوری فوکس ہے ایک بندے کے پر جس کی فیملی کو کچھ لوگ مار دیتے ہیں اور وہ انسان اپنی فیملی کا ریوینج لینے کے لیے سی آئی اے جوائن کر لیتے ہیں فلم میں آگے چل کے آپ کو ون مین آرمی بہت سارے لوگوں کی وارٹ لگاتے ہوئے دیکھ جائے گا گائز یہ ایک مست واش مووی ہے جس آپ لوگوں نے ضرور دیکھنا ہے 2019 میں ریلیز ہوئی ایک بہترین مووی ہے جس ایمڈبی نے 6.6 آٹ آف ٹین کی ریٹنگ دی ہے ایک آنی ایک ایسی لڑکے جس کے فادر کی اچانک سے موت ہو جاتی ہے اور وہ لڑکا جب اپنے گھر پہ آتا ہے تو اسے ایک پیکچو ملتا ہے جو بول سکتا ہے جب وہ لڑکا اس پوکیمون سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیسے وہ بولتا ہے کہ مجھے تمہارے ڈیڈ نے بنایا تھا تو وہ دنوں نکل جاتے ہیں اس لڑکے کے فادر کی ڈیتھ کی میسٹری کو سول کرنے کے لیے تو فلم آگی جل کے آخر کیا کچھ ہوگا یہ جاننے کے لیے آپ کو اس فلم کو دیکھنا پڑے گا اگر اس فلم کا لنک ورک نہیں کر رہا تو یہ فلم آپ کو میرے ٹیلیگرام پر مل جائے گی نمبر ٹو پہ ایک سائنس فکشن ایڈوینچر مووی جس کا نام ہے ٹائم ٹرپ 2017 میں ریلیز ہوئی اس مووی کو ایم ڈیب نے 6.3 آٹ آف ٹین کی ریٹنگ دی ہے یہ کہانی ہے کچھ کالیج کے سٹوڈنٹس کی جو ایک کیو کو ڈسکور کرتے ہیں جہاں پر ٹائم ٹرپ ہوتا ہے اور وہ جس طرح سے سوچتے تھے وہاں پر ٹائم اس طریقے سے کام نہیں کرتا اور وہ لوگ اس گفہ کے اندر ایک ٹائم لوب کے اندر فز جاتے ہیں تو فلم آگے چل کے وہ لوگ وہاں سے نکل پاتے ہیں کہ نہیں یہ جاننے کے لئے آپ کو اس فلم کو دیکھنا پڑے گا نمبر ون پہ ہے گوسٹ رائیڈر کا پارٹ ٹو جس کا نام ہے گوسٹ رائیڈر سپریٹ آف فینگینز 2011 میں ریلیز ہوئی ایک ایک ایکشن فینٹسی کی اوپر بیزڈ مووی ہے جس ایم ڈیب نے 4.3 آٹ آف ٹین کی ریٹنگ دی ہے فلم میں آپ کو نیکولیس کیج دیکھنے کو ملنے والے ہیں یہ کہانی ہے گوسٹ رائیڈر کی جس کا نام ہوتا ہے جانی اور اسے بچانا ہوگا ایک بچے کو جس کے اوپر ایک ڈیویل کا قبضہ ہے لیکن جانی اس بچے کو بچانے کے لئے اتنا انٹریسٹڈ نہیں ہوتا پر تب ہی ایک بات جانی کو پتے چلتی ہے کہ اس کے اوپر جو گوسٹ رائیڈر کا شراب ہے اس بچے کو بچانے میں ہی ختم ہوگا تو وہ نکل جاتا ہے اس بچے کو بچانے کے لئے تو فلم آگے چل کے گوسٹ رائیڈر اس بچے کو بچا پاتا ہے کہ نہیں یہ جاننے کے لیے آپ کو اس فلم کو دیکھنا پڑے گا باقی اس فلم میں آپ کو لا جواب فینٹسی ایکشن دیکھنے کو ملنے والا ہے سو گیز یہ تھی ہماری ٹاپ ٹین بیسٹ ہالیوڈ مویز کی لسٹ آئی ہوپ کے لسٹ آپ کو کافی حد تک اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو لائک کرو اور ایسے ہی بہترین ہالیوڈ مویز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دباؤ نوٹفکیشن کے لیے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں نیو مویز کے ساتھ تب تک کے لیے گود بائے ٹیک کیر